محبت کرتے ہیں اور یہ ٹریلر بہت چپکے سے ریلیز ہو گیا پتا بھی نہیں چلا کہ آخرکار شاہد کپور کی کوئی فلم آنے والی ہے اور اس میں ایسے ایسے کوئی ہے کہ فلم ہے اس میں کیرتی سینن ہے دھرمیندر جی بھی ہے ڈیمبل کا پاڑیا ہے اور شاہد کپور اس میں مکہ بھومی کا میں نظر آنے والے ہیں فلم کومیڈی سے بھرپور ہے کچھ رومانٹک سینز ہیں اور کبیر سنگھ میں جیسے آپ نے سینز دیکھے تھے کچھ کیارا آڈوانی اور شاہد کپور کی جو کیمیشری دیکھی تھی آپ نے کسی سینز دیکھے تھے بہت زیادہ اور وہ ساری چیزیں دیکھی تھی تو اس میں بھی آپ کو کچھ ویسا ہی نظر آنے والا ہے لیکن یہ ایک صرف اور صرف روبوٹ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ کیرتی سینن نہیں ہے بلکہ روبوٹ ہے اور ڈیمبل کا پاڑیا اس روبوٹ کو سنبھالتی ہے اس کو بناتی ہے اس کے روبوٹ کمپنی ہے اس طرح کی پوری ایک فلم ہے تو اس میں کس طرح کی جھمیلے ہوتے ہیں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر آدھاری چھوٹی چھوٹی کومک چیزوں پر بنتی ہے یہ پوری فلم لیکن شاہد کپور اتنے رومانٹک ہیرو ہیں بہت ہی پیارے سے لگتے ہیں شاہد کپور کافی سمجھ سے ان کی کوئی فلم نظر نہیں ہے ایک اس سے پہلے OTT پر ایک ایمیزون پر ایک ویب سریز نظر آئی تھی فرجی نام سے اس میں کہے کے مینن صاحب نیگیٹیب میں نظر آئے لیکن اس کے بعد سے وہ ایک دم نہ جانے انڈسٹری میں کہاں گائب ہو گئے پیپ راجی کے ساتھ تو ضرور نظر آئے تھے لیکن انڈسٹری میں ان کی کوئی فلم نظر نہیں آئے تھی میرے خیال سے بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ شاہد کپور کیا اب اسکرپٹ چیز کرنے میں تھوڑا سا سوچ رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسے اسکرپٹ آ نہیں رہی ہے اگر آ بھی رہے تو پھر کیسے اسکرپٹ ان کو چوز کرنی چاہیے یا کیا کر رہے ہیں وہ کیونکہ آج کل جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں یا پھر جو بھی ویب سیریز آ رہی ہیں وہ اتنا زیادہ کرائم بیسٹ ہو گئے ہیں جیسے کی اینیمل بھی آپ نے دیکھی کتنا زیادہ کرائم اس میں نظر آ رہا تھا فرضی میں بھی اب شاید آپ کو وہ چیز نظر آئے گی جو کی اینیمل کی طرح اس فلم میں نظر آئے امید کرتا ہوں بہت سائی چیزیں ہیں جو کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دبی ہوئی ہیں وہ جو چیزیں نکل کر آنی چاہیے تو وہ نئی نکل کر آ رہی ہیں اور جیسے کی آپ کا جو کریکٹرز ہیں جو بھی آرٹسٹ ہیں انہوں نے محنت بہت اچھے سے کری ہے سارے ایکٹرز بہت کمال کے ہیں جتنے بھی ایکٹرز اس فلم میں نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی کمال کے ایکٹرز ہیں اور سب کا ایک بہترین سا لک ہے اور سب نے اپنا اپنا ایک کر رکھا ہے دھرم پا جی کا یہ اپنا یہ والا ایک ڈانس اسٹیپ بھی ہے سو میرے گل سے بیوٹیبل فلم ہے اور مزہ بہت آنے والا ہے لیکن یہ فلم وہ لیبل کی فلم بنے گی یا نہیں بنے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا ہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی وقت بتائے گا لیکن شاہد کپور کو اچھے سکرپٹ اور چوز کرنی چاہیے میرے خیال سے کو کچھ اچھے کونسپٹ پر دھیان دینا چاہیے جیسے کی ساؤتھ انڈسٹری میں ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا سا ایسے چلیں گے تو شاہد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک الگ لیبل پر جائے سو ایز این ایکٹر کمال کے ایکٹر ہیں وہ اور ان کی ایکٹنگ سکیلز کمک ٹائمنگ بھی کامال کی ہیں اور لپکے سنگھ تو بڑا جبال دست کرتے ہیں وہ کبھی سنگھ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا یہ تھا ان کی فلم کے بارے میں تھوڑا سا میں نے دیکھا ابھی چار گھنٹے پہلے ایک ٹریلر ریلیز ہوا سو میں جنسے چلے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جلدی سے سو آئی ہوپ کہ آپ کو مزا آیا ہوگا اور ہمارے اس ریویو میں آپ کو ایک نظر آئے ہوگے نظر آئے ہوگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیسے چلے ویڈیو کو شیئر کیجئے آنے والے سمیں میں اور بھی ایسے ہی تمام جتنے بھی ٹریلر ریلیز ہوں گے اس چلے پر وہ ہم آپ کو جنوین ریویو کے ساتھ نظر آئیں گے ابھی کے لئے جہند ایک بار سمیل کر بولیے Hey Bollywood